ماشاء اللہ بھی چھا گیا تار چھڑ گیا اب بلا تخیر دعوت ایک خطاب دیتا ہوں اپنے پیارے اور معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجی صاحب فادل مدینہ یونیورسٹی وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ تکبیر بہتو انو تے جگان دیا اننا دے خطاب تو قبل جی تسی جاگ جاؤ ماشاء اللہ سارے جاگ دے ہو نا ماشاء اللہ ہاتھ کڑے کرو ہوں اچھے اچھے ہڑے ستینے ہے نا اس طرح کرو سیانے بندے بھی اکے آ جانے چاہی دینے ماشاء اللہ کیا کیا جو ایک ایک فوٹ ٹکے ہو جو ایک ایک فوٹ ہے جا منو کہلو جا فر سیانے بندے جی اکے آ جو سیانے بندے اکے آ جو جی میرا پائی تاڑی بڑی میربانی اکے تشریف لیا ہو سارے ساتھی آجو 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 یہ نہیں مانتے اس طرح انہوں نے دوجہ ترکھیں آجو 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 اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسار انہوں حاصلیاں باستیاں رکھیں میں اب بلا تخیر دعوتیں خطاب دیتا ہوں اپنے پیارے محسس مہمان فردیلت شیخ حضرت مولانا عبدالعزاد ساج چھر دو جی 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 انہوں شکن جا جا شکریہ میرے لے ٹھیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات دنیا کی زندگی دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے ایک خوشی اور ایک غم ایک آسانی اور دوسری مشکل دونوں ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور امتحان ہیں امتحان کوئی بھی ہو آسان نہیں ہوتا آج کی اس مجلس میں آغاز ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں حالانکہ آپ سارے لوگ جاگ رہے تھے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جوش جذبے کو اور سوچ اور فکر کو ویسے انسان استعمال کرتا ہے جیسے کپڑا دھونے کے بعد نچوڑ کے پھر اس کو جھاڑتے ہیں کہ جو سلوٹ ہیں وہ نکل جائیں پانی جو نہیں چاہیے وہ جھڑ جائیں اور جتنا ہو سکے اتنا اس کپڑے میں صفائی ستھرائی آ جائیں دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ سیانے لوگ آگے آگے ہیں اصل میں دو کام میں نے دنیا میں دیکھیں بڑے ہی مشکل ہیں کانفرنس کرو نہیں کہ دوجی کڑی بھی ہو نہیں دو میں کم آسان نہیں ہے اگر برات لیٹ ہو جائے لڑکا نہ آئے لڑا نہ آئے تو بھی مسئلہ کوئی ایک قدع مولوی میں سو جاتا ہمیں مسئلہ وہاں بھی باتیں سننی پڑتی ہیں سننی یہاں بھی پڑتی ہیں لیکن ایک فرق ہے کہ کانفرنس میں آگے آگے بچے ہوتے ہیں اور براتوں میں فرنٹ دے وڈے وڈے ہوتے ہیں میں نہیں کسے کہا ڈی دی فرنٹ مین سیٹا دے وے کیا بھی قدع کو بچہ بیٹھا ہوگا یا کسے بیان دیتا ہوگا شادی حال میں جہاں کھانے کے تمبو شمبو کنات یا باہر جہاں بھی ٹینٹ وینٹ لگے ہوتے ہیں وہاں بھی جیڑی چیزیں جو کھانا رکھیا ہوں دا انہوں کی کہیں دے جی کنوپی ہیں اوپاں ڈے وڈے وڈے ہر آدمی وہاں بیٹھتا ہے جہاں کرسی بالکل قریب ہوگا بس اعلان ہوئے تھے پا جی کے چمچہ جی دے آتے او دے کل سارا کش ہے یہ فرق ہے شادی میں اور کانفرنس میں کیونکہ علماء کے قریب بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا جنہیں دور دور رہو انہیں بندہ چنگا رہی نہیں سمئی دار بندے ہو لہٰذا سیانے بندے اگر نہیں آئے تُسی بہت اچھا کیتا ہے اے نہیں کہ تُسی سیانے نہیں اکل مند ہو سمئی دار ہو بہت سیانے ہیں لیکن یہ نہ بچھا رہے ہیں نوالے نوے 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 آئین اے ڈی وانڈ دا پتا نہیں اسی تک کہ کھان دیاں ذرا دو صدیان ہو گئی ہے پتا ہے نوے ملا گی جانا ہے اس وجہ سے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تو ایدھر ہو جاؤ اتھے الائتھے ہو جائے اسی کنڈیکٹر تھوڑے ہیں کہ سواریاں سیٹ کرنی ہے چل بھی اگے اگے آئیو پیچھے ہو جائے ادھر ہو جائے جو جہاں بیٹھا ہے سن رہا ہے اس کی اتنی مہربانی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آگیا آج کے اس دور میں وہ اللہ کے گھر میں آگیا کوئی گوڑیاں پر بھوے کوئی کند نہ لگ کے بھوے جتھے بھوے سانوں کی اتراج بیٹھا نا کہیں دینے کہ ستے نو جگہیے نا نیتے جگہا کے بھی اگھلے تو بیٹھے نو ہلایے نا نیتے ہلا کے بھی اگھلے یہ نا بھی اگھلے آج پرائی جانجے جائیے نا نیتے جا کے بھی اگھلے پرائی جانجے جائیے نا نہیں تو جا کے بے ہور بڑا کوشح دن رہا لیکن چلو اللہ کرے اس تُس ہی نہیں سبق سکھیا اے ہی سکھ جانا اہندہ تو انہوں نہیں کہیں دے آج دی محذرت مجھے جو موضوع ملا ہے وہ شادی کے حوالے سے شادی کیسی چیز ہے جس کی نہیں ہوتی وہ بھی خوش ہے جس کی ہوتی ہے وہ بھی خوش ہے ہاں دوں جانے ہیں دا حسنامی داستہ ہے کہ اللہ دے کا عرشبہ ہی خوش نہیں اللہ تو انویدہ نہیں ہے خوشیاں روز روز دو ہے شادی خانہ آبادی اور بربادی میں صرف ایک معمولی سے پردے کا فرق ہے ادھر آئے تو بربادی ہے ادھر آئے تو آبادی ہے یہ جو ڈبلنگ گونج ہے آپ کے اپنے سیٹ ہیں اس کو تھوڑا کم کر دیں یہ کاریوں کی آواز ہے نات خانوں کی ہے خطیب والی رکھیں اور وائز شولہ بیان والی بھی نہیں خوش الہان والی بھی نہیں درمیانی جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے موقع پر بیٹھے ہیں ان میں ایت نہیں کہیں دا کہ اللہ غمی علا موقع لے اب پھر بما گیا لیکن انسان چلتا خوشی اور غمی کے درمیان ہے ذرا شاعر کے شیر سے آغاز کر رہا ہوں عربی شاعر ہے کہتا ہے ولدت کا امو کا یبن آدم ابا کیا آدم زادے آدم زادی او بیٹے نوجوان مرد عورت ولدت کا امو کا یبن آدم ابا کیا جب تجھے ماں نے جنم دیا تھا تو تو رو رہا تھا ویسے آج کل نہیں روندہ ڈاکٹر او دا پھڑ کے نا پیر تو زور دیو دے اتھے ٹھونگا مار کے تو ویندے نے بھی روندہ ہے کہ نہیں روندہ ہے رویا کیوں نہیں رووے کی دا وہ ڈیپریشنل بڑا ایزی ویٹ ہویا ہے انہوں کی بطا دنیا دی پول پولیاں دی ریل حقیقت کی ہے وہ چاریاں نے پیسے رکھے سکھی دے لی حقیقہ کران گئے شادی ہونی ہے تو یہ بھی نکتہ یہی سمجھ لیں اللہ تعالی نے جتنے بھی بچے ہیں ان کو تب ہی پیدا کرنے کا بندوبست کیا ہے اور ماں کے پیٹ میں رب جب بچے کو بناتا ہے تو اس کے ایک نارمل انداز میں پیدا ہونے جتنا اس کا سائز رکھتا ہے آج کی زبان میں کہتے ہیں بچہ تھے تو اڈمڑا ہمیں چوہ جنہ تھے بہت کمزور تھے الٹرا ساؤنڈ تھے فلان تینگ بندہ جی تو ویندہ ہے پھر فلانیاں دا بھی صحت مند انہوں دا بھی میرا کیوں نہیں پھر ڈاکٹر صاحب میڈیسن چار پانچ قسم کی جو میڈیسن لکھی جاتی ہے وہ دے دے کے بچہ پیٹ میں ماشاءاللہ بڑا ہیلدی موٹا تازہ چار پانچ 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 چھ پانچ پانچ ٹائی پانچ دو کیا بات ہے جی بلے بلے گگلو مگلو جی آجی ماشاءاللہ بڑا سونہ ہے جی بہت نونی حال جیسا ہے جی اچھا جی لارے لپے لگائے رکھے ہمیں پتہ نہیں انشاءاللہ جی نارمل ہوئے گا لیکن اللہ نے جو فطر تھی اس کی پیدائش کا طریقہ کار رکھا ہے اس کی صحت تو اسے ڈبل ٹریپل ہو گئی ہے اکل کام نہیں کرتی سمائیداری نہیں آپ کے ساتھ کیا کام ہو رہا ہے کیا ہاتھ ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں جب اینڈ ٹائم آتا ہے تو کہا جاتا ہے یا بچہ بچالو یا می بھی بچالو کی ہونا جی بڑا پریشن ہونا اب زہریں وہ نارمل نہیں ہیں ماں کے پیٹ میں آپ نے دوائیاں دے دے کہ اس کو اب نارمل سید دی ہے تب ہی سید ہوتی تب ہی پیدائش ہوتی بعد میں اس کو تب ہی خوراک ملتی یہ سید مند ہوتا الحمدللہ اوہ پھر جسم جو پنیاں سو جا کوش عرصے بعد میرے خواب مینے چھے نہیں لانگ دے جی بچہ کمیور ہو گیا مولوی سب دم کر دو یہ اسے ڈاکٹر تو دم کرا ہو جاگے ایک تو یہ آتے اب وہ جو پیسے اقیقے پہ لگنے تھے خوشی پہ لگنے تھے انہوں جیدو خبر دیتی جاندی ہے وہ ڈاپریشن ہی ہوتی بھی ہوش ہو جاندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بھی ہوش ہوتے دیکھا یہ قبر سنکے خیر اللہ کرے ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو آپ سمجھ دار ہیں اشارہ میں نے کر دیا ہے ہون جے کوئی ادھاکویت انہوں کہنا سنو کمزوری چنگ ہے انشاءاللہ دنیا چاہے گا مال پانی کھایا گا جودہ نصیب ہے سید پھڑے گا الحمدللہ ماں کے لئے اٹھانا بھی اسان کیری کرنا بھی اسان چلانا بھی اسان فیڈ کرنا بھی اسان فطرتی اور طبی طریقے جب انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی اس طرح کی تکلیفیں مول لیتا ہے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں میرا معاشرہ ذمہ دار نہیں اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی کھائیاں کود کے یہ کمائیاں کی ہوتی ہیں خوشی کیسے خوشی رہے اور غمی میں نہ بدلے آج ہم اس کے موٹے موٹے کچھ اصول جو شریعت نے پڑھائیں بچے انہوں انشاءاللہ گلان یاد ہونگی ہیں جدوے جوان ہونگے میری ہیں ہون نہیں انہوں سب کی یاد رہنا ہونے صرف یہاں حسن گئے یا ہم چارے کھائیں گے پتہ نہیں کی کہی اندھا ہے جنہ دن نہیں ہوئی آج تو الیٹ ہو جو شادی واحد ایسا کام ہے کہ جو سوکھا نہیں ہے کتنا مشکل ہے اللہ نے اس کے لئے جو خطبہ نکاح میں اہتے ہیں چونکے ڈلوائی ہیں نا تینہ دے وچی ڈرائے ہیں تینوں آیتوں میں حافظ بیٹھے ہیں کاری بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں یا ایوہ اللہزین آمان اتک اللہ یا ایوہ الناس اتکو یا ایوہ اللہزین آمان اتک اللہ سورہ عذاب سورہ نسا سورہ علی عمران تینوں کی جو سورتوں کی آیتیں چنی ہیں تینوں میں ڈرائیا گیا ہے تو انجو کی کوئی سمانے نیجے جانا راتنوں ایسا رستے نیجے جانا ہاں جی اوہ بائی پاس راتنوں نیجے ہونا تو مطلب ہے کہ کوئی ہے نا رولے علی گال ایوہا کوئی رولے علی گال سی تے اللہ تعالیٰ نے تینہ آیتاں دے موڑ چے اور نہ سنائیں تے آج ناس جا دہوڑ نہیں تے آج دہوڑ جا بڑی چائیں چائیں پھیرنا ہے بڑیاں مشکلہ بھی کیا نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دکھ میں بھی سواد اور اللہ نے مزا رکھ دیا چونکہ نسل بڑھانی تھی اللہ نے اس کے لیے ایک جیز تھرو پراپر چینل نکاح اور شادی رکھی تھی جیسے لوہے اور مکنہ تیز کی طاقت ہے ویسے اللہ نے انسان میں ایک فطرتی کشش رکھی ہے لک لو کی ڈراؤن اوئے بیاں نہ کرایا جے کہیں دے اچھا آپ کرائی پھر دا سانوں کہیں دے نا کرایا جی میں سعودی ہے تو کوئی جاوے تھے کام نالب بیتیا اندہ خالی بریف کیس پا میں تو اونا لے بچ کچھے کچھ ہی پائے اور کپڑے پرانے رکھے اور جی دو ائرپورٹ تو اتر کے تو کار پینڈ چھوار دا نا تو کہیں دے اچھا سانوں نے سیتاں کر دا آپ رنگ برنگ بریف کیس اسی دکھ دیدہ نہیں شکل نہیں سیوے کی حقیقت یہ ہے کہ شادی کتنی مشکل ہے یہ وہ ہی جانتا ہے جس کی ہو گئی ہے یا جن نے ہن دیوے کیے ایدی تے او دی او بچارے کہیں دے نے کہ یار ایدہ دی اگر ایدہ نام یا تے خوشی تے شادی خانہ آبادیت ایدہ نالو چھڑے چنگے میرے محبوب کہتے ہیں چھڑے نہیں چنگے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیت زوج شادی کے فیدے زیادہ ہیں نقصان کم ہے نقصان ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے لیکن تھوڑے نہیں شراب دے نقصان بہتے نہیں تو فیدے تھوڑے نہیں او پیتی جان دے ہو تے ایدے تُو کیوں ڈر دے ہو لیکن کام ہے ڈرنے والا آج ہم پہلے ڈر اور پھر ساتھ میں اس کا اثر اور حل وہ دیکھ کے چلیں گے اور یہاں میں بنیاد میں ہی کہہ دوں کہ سارے الزام شادی شدہ جوڑے کو آتے ہیں نئے جوڑے کو آتے ہیں پیو کہیں دا چنگا پھل اچو گاٹو رنڈے آسی پا ڈا منڈا بھی آیا تو گو ہی گال شدیس ماں کہیں دی چنگا پھلا چو گاٹو رنڈے آسی اب بھی آیا کیتا ہے آج جیدوں دی نکھتیاں دی آئیے نا اینے دا بیڑی ہیں جو وٹے پاچھے دے نا بھائی کہتے ہیں بہنے پہنانے اپنا او میٹر لائے آنڈا ہے ٹیسٹر اگے ساڑے نالا ساس کے جاندہ سی کہ دی ملک شیک پہ آ کیتے سموسے کھوا کیتے شوار میں کھوا انہوں نے جیدوں دی اوہ آئیے سا انہوں نال ہی نہیں بھوندا ہر بندے نے اپنا پیرامیٹر رکھا ہوا ہے شادی کے بعد لیکن یاد رکھیے شادی بزاتے خود اچھی بوری نہیں ہوتی اقبال نے کہا تھا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنتی جہنم نہیں لکھا ہوتا بلکہ اللہ کی فطرت پہ ہوتا ہے اس کو محول حالات لوگ تقاضے تماشے جنتی بنا دیتے ہیں یا جہنمی بنا دیتے ہیں یہ میں ہی وہ ڈیانے آکھا ہے بابا جی کہیں دیں کہ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ایک کلے بندے دا کسور نہیں تک کلی بڑی دا بھی کسور نہیں میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماری ہے یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماری ہے آئیے آغاز کیجئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا تھا اِنَّمَانَ لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدْ میں تمہارے لیے باپ جیسا ہوں اُعَلِّمُكُمْ یار میں تمہیں سکھاتا ہوں گر سکھاتا ہوں جینے کے اور جو جینے کے گر سکھا ہے نا وہ آج انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے محدود وقت میں لے کے آؤں شادی کے لیے پہلا کام آج سے ہی سہم جائیے جنتی ہوئی ہے اوہی جنتی نہیں ہوئی اوہی سہم ہے گا وہ جو بندہ ہوگا تو دنیا جو دو ہی بندے کامیاب نے ایک بڑی دا بندہ ایک اللہ دا بندہ جب یہا کرنا جے پھر تہیہ کر لو ساری دنیا جو مرضی کہیں دی روے جی میں اللہ دے بندہ بان کے پا میں دنیا لکھ تانے دوے بندہ کہیں دا انہیں عبداللہ یار میں اللہ دا بندہ ماہ رفتے نو کی چاہی دے لوگ کی صوفی نو معاف نہیں کر دے داڑی نو معاف نہیں کر دے ٹوپی نو معاف نہیں کر دے گلہ کر دے مولوی صاحب آجی صاحب زوفی صاحب فلان صاحب چھڑی ہونا دے پچھے لگ کیا پا جی میں لوکا پچھے لگ کہ رب نہیں نہ چھڑیا جانا جی میں لوکا پچھے لگ کہ اے بھی جی نہیں جے چھڑنا نہ مجازی خدا تو نہ جی دے مجازی بندے ہو دو مہین نہیں چھڑنا امام ابن تیمی الرحمہ اللہ نے لکھا ہے لا تاعت لمخلوقن فی ماسیت اللہ یا آج قبول نہ کرو اگر قبول کر رہے ہو تو نبھانا پڑے گا اس عہد کو موت توڑے تو توڑے قرآن مجید کی پہلی آیتی علی عمران کی یہ ہے یا ایوہ اللہ دین آمانتک اللہ حق کا تکاتی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَرُوتُوْ اَلَغْهُوْنَا اس سے پہلے پہلے الگ نہ ہونا سیف رہنا بچ گے رہے آجے مسلم کہیں دے انہوں نے جیڑا سلامتی نال سیفٹی نال رہے تو انہوں نے جی موٹر سیکل لوگ کی چکامیاں دے انہوں نے سجے خبے ایدھر اُدھر تو تُسی موٹر سیکل سوٹ دوگے کی کہا لے پنچر ہو جائے تو چھڑ کے آجاؤ گے میں بیکیا نال بوڑی بھی کسی ٹی پھردہ موٹر سیکل بھی کسی ٹی پھردہ جان چھڑ رکشال ہے بوڑی نو نال باہ اگر تیرے سے گڑی نی چھڑی جان دی تے بوڑی نو کی میں چھڑ بیٹھا ہے کی تے کہنے تھے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ڈَٹْ جَا اور دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ کے جیو ڈرو اللہ سے ریس اور بریک ٹھیک رکھو بس شادی دا پہلا حصول لیدر چیک کر کے شادی کرو نہیں جائے تو کھانا دے آجے لیدر ٹھیک نے بریک لگ دیئے پریشر بریک پوری ہے اے بی ایس بھی ہے اس تو اگے بھی کوئی نواز سسٹم ہے اوہی ہوو ہے ریس اور بریک ٹھیک ہے تو شادی کر لو وگر نہ شادی چھوڑ دو مولانا ریس کا کیا مطلب ہے سمجھ دیو بندگی کے لیے دو ہی شرطیں ہیں ریس اور بریک چلنا اور رکنا پانچ سو حکم ہے قرآن میں چلنے کے اللہ نے دیئے ہیں پانچ سو نوائی ہیں رکنے کی اللہ نے رکا ہے جو مسلمان یہ پانچ سو حکم مانتے تھے پانچ سو چیزوں سے رکتے تھے اللہ نے ان کو بکریاں چراتے ہوئے اٹھا کے زمانے کا امام بنا دیا رستموں کو جو ہے وہ شکستیں دے دی روم ان کے قدموں میں ڈال دیا فارس کو جو ہے وہ پسپا کر دیا اور سب ختم ہو گیا امیر المومنین جناب عمر بن الخطاب کہاں مدینہ سے چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ چابیوں کے انتظار میں کہ آکے کوئی لے لے سمجھ رہا جائے میرے حضور کے گھر کی خوشحالیوں کا سبب صرف یہ تھا کہ ریس انڈ بریک اچھی تھی موجودہ دور جتوانوی دس انڈے آپ بھی جنی تگڑی گڑی ہوں دیئے نا میں ان کی بریک دی وجہ تو ان دیجئے تو یہ ساڑھے ورگی چھے اسی ہوئے جیتاں دی مرضی تو یہ اپنا سیکل ہوئے نامی بریک اون گھٹکے نامی اون او دا مڈگاڈ لاؤ اگلا بیچ جتی داؤ گھوڑا جتنا مو زور ہوگا لگام اتنی مضبوط ہونی چاہیے شادی نامی ریس اور بریک کا ہے میں نے آج تک خوشحال دیکھا ہے ان کو بڑے بھی ہو جانتے ہونا دے لہ در نہ کسن تو ریس ٹھیک کام کرے آئیے مثال لیتے ہیں شادی ہوتی ہے آج گھڑی چی کتے پھوپھو کھاوے نا میں نال بیناتے ہیں سو دفعہ روز دیئے روزے دا کامی ہے میں انہوں نہیں بڑھا سی کئی دفعہ بیدہ بھی دل کر پہندا ہے کہ یار میرے واری تو پیونے گھڑی نہیں سی چل میں انہوں گھڑی کر آگے دیتی ان فرانٹ تے میں انہوں بالا ہے انہوں نے کڑی نو بھی پتا لگے محض کردہ بڑھا ماں اببا منڈا کہندہ تیری میروانی پہلا زندگی دا سفر ہے پتا نہیں پھر ممکن ہونا کہ نہیں ہونا اببا تو کوش ٹرتے آجا میرے اببو کہنے لگے گاڑی لے کے چل نہیں میں کہاں نہیں جی جیڑی گھڑی تے تسی جانا میں ہوتے تی جانا ہے ہوتے جو جا کے رول ہا پہ آوے تے چنگا نہیں مجھے ڈی باستے اببا جی اسے تیسی نال ہے موجہ ایزی بے تے سوکے یا راوہ گھڑی ماں ماں انہوں تو پچھے اکثر چاڑ جان دے نے پھر اگوں ویلکم کنے کرنا انہوں کے دعاوچاری کار بیٹھی ریکان چکی انہوں پتا نہیں آجتو بعد میرا منڈا رہنا ہے نہیں رہنا لمیاں سوچاں ڈونگیاں سوچاں جم پھل کے اڈا کیتا انہوں نے کہی انہیں نجرہ پھیر جانی انہیں پھر کرنٹ ڈین نکاو گیا کسمتاں دے انہیں کدھر جائی اللہ کہیں دے یا ایوہ اللہ دینا منتق اللہ کا تکاتی پیو پیو بان کے روے ماں ماں بان کے روے چیرے نہ بدلے آجے پائی پائی بان کے روے بہن بہن بان کے روے چیرے نہ بدلنا ایک نیا جی آرہا ہے اچھا میں انہوں نہیں سی پتا اوپہلے نا ایک کام کریدہ سی ایسی بکری کی تو اجڑ چی چھڑڑن جائی دی نا پورے اجڑ نے اجڑا سیر کیتا ہوں انہوں ٹکرا مارنی ہے انہوں نہیں بے چوڑ دینا اوہ جدر نو بکری آوے ادھر ٹکر دوجہ پاس اٹکر ادھر اٹکر کی خیال ہے آکھ دے وے چماری جی ہمیں روڑی بھی پہ جائے نا تھی وہ بھی رڑک دی ہے ادھر آکھ آپ جنہیں مرضی وال نہیں پھر دی ہے جی ہی وال اندر نو آ جائے مداخلت کرے گی ہمارے گھر میں آئے گی میرا آر ڈر میرا اللہ خراب ہوگا اپنے سسٹم پہ چلے گی اللہ کہتے ہیں تھوڑا ڈرو تھوڑا حیاء کرو وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمُسْلِمُونَ اِتَّقُ اللَّهِ تَقْوَا متقی تصویح پکڑنے والے کا نام نہیں متقی جس کی ریز ٹھیک اور جو رب کہے وہ کر ڈالے جہاں سے رب روکے رک جائے یہ متقی ہے اور شادی دنیا میں اللہ کا بندہ وہی ہے جیڑا رب دے کہن تے ٹورے تے رب دے کہن تے تے بڑی دے بندہ کرو نا ایتے ترجمہ جیڑا بیغم دے کہن تے چلے تے آکھا منے تے جیڑا ہو دے رکن تے رکے دنیا لائی لگا کھے سون لینی ہے دنیا رانمری داکھے سون لینے جو مرضی کہی جان ایک فیکٹری کا نیا یونٹ بننے لگا ہے اس کو فیکٹری کے نیچے مت دباؤ الگ ہے پرائی ویسی اپنا سسٹم ہے اپنا نظام ہے اپنا گیٹ ہے اپنے دروازے ہیں اپنی مشین ہے اس میں چلے گا تو نیا یونٹ کام کرے گا جب پہلی مشین تھا لے داب کی رکھنا جیتا فیدا کی گسا نہ کرے آجے جن نے وہ ڈے بیٹھے ہو سننا جی پریشان نہ ہوئے نتیجے نے بھی آ دے برداشت کرو میں انہیں آنڈیا سے ایک ٹرالی پیچھے لگیا سی ہمت ہے تو پاس کر وگر نہ برداشت کر جی آئیے سنیے ریس لڑکا شادی ہو کے بیٹھ گیا ہے گاڑی میں فرنٹ میں بیٹھا ہے پیچھے دو آپیاں بیٹھ گئی ہیں جنہ نے موقع مل گیا آدھ چھ بیغمبہ آ لئی ہے ہاتھ جوڑن دی ضرورت کو نہیں بیغمبنو قدیمی زندگی چھ دو سیٹان دی آدھ چھ نہیں بونا اے میری زندگی دا نچوڑ تے تجربہ جے سام لیا جے کام آیا گا گڑی جنہ پیچھے تینہ بندے نہیں بیان دینے صرف دو تینہ بیٹھے نہیں تے چھوگا گا لیا نہیں صرف دو ایک سیٹ پہ ایک سائیڈ پہ کیونکہ اتنا ہی وی ویٹ ماشاءاللہ آپ نے دیا ہوتا ہے سویان لگی ہوتی ہیں اے در علی نے ادھر انہ پہ آندہ اے در علی نے ادھر انہ پہ آندہ ہے تینے چار دن تو بچاری اگے جا گنڈی ہون دیئے اون نے لمبا سفر پھر سیٹ بھی کمفرڈ نہیں ہے کہ درمیان آلی اگے بھی تسی دو دین نہیں سوڑ دینا ہاں جی نماز جی جو آیا ہے پتہ نہیں ساری دنیا نے تو پورے پینٹنے آن کے تو جارہا تھوڑا جی ریلیکس سوڑ دو سفر تے سوکھا ہوئے من نہیں تسی کوئی نہیں دس میں دیتا ہے اگے نصیب دیئے گلا اب دولہ صاحب بیٹھے ہیں نیا نیا ہے ریس بڑی کام کر رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی پینٹنوں کے اندھا آپی اے باجی انہوں نے پوچھو کی پینگے کچھو کی پینگے انہوں نے ایفیشنسیاں بکھا ہونڈ دیا اوہ بچاری شرم دیماری اسے لیاں نیمی اکھیا سی بھی توں جے کوئی ہے اے میں نا آ لیا دے آ لیا دے توں نانا کریں اے اگو کہن دی یہ نہیں کوش نہیں پہلے چوپ کر کے اے پھر پینٹنوں کے اندھا آپی پوچھو فریش جوس لے آما نیس لے دا لے آما او لے آما آ لے آما شزان لے آما کی پینگے وہ پھر دل چپے ہی سوئی دا ہے کہن دا نا کر نہیں نہیں یہ وقت نہیں نہیں کا تیری نہیں نہیں نے مجھے چھوڑا نہیں کہیں کا وہ پی لو کوش پھر اپنی ڈریور نو کہن دا بریک لا جوس کارنر آیا بریک لگائی بندے گھن کے چار نے انہوں کہن دا چھے فریش جوس لیا کنے سر جی اکھاں ویکھی ہاڈ بی تی جاگ بی تی دس انڈیا اے کوئی مسالہ مسالے دار نہیں کہ ہمیں مسالہ پائی جانا میں چھڑنے لگا جو چوچے بوے باریاں بند کر لو بارہ مسالے تیرہویں دال چودمہ سواد دو دو بوٹیاں چیک کرو مزہ نہ ہوئے ساہ اڑتے رکھ دیا ویکھنو دال کھانو مرگ دولا جی آج ریس کتنی کام کر رہی ہے ریسہ اتر کے اپے آڈر آ پھڑ آ پھڑ ڈیش چلیا اگے کر لاؤ جی بسم اللہ جی اینڈ سوچ دی اتنا دینے ساڑھے نا قدیم ہی نہیں کیتی آپ اپنا تعارف بدل رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں غیر محسوس انداز میں اور جو بیغم کے اندر فیڈ کر رہے ہیں نئی آنے والی اے نہیں کہیں دے سی چھوٹا چھوٹا ہے جدی یا اڑیالا یہ تو وشدہ ہی جاندہ ہے ہاں جی یہ تو لمحی پہنڈے ہے کہیں دے اچھا کونی چار دن ٹھائر وے نیا تیرے نال فرم آج ریسے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ 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 ری بریک بھی چیک کروا دوں سات دن دین لگ گیا اٹھوان تک کامت نظر آوے کدہ جاؤں اوکا سوکھا کہ موڑے تے بیگ پایا ہے سیرتے المٹ پاؤنڈیا کدی لوندہ کدی پھڑ دا ہے اندر اندر خیال ہوندہ کوئی ہے تو روک لے مجھے یہ بریک لونہ چند ہے بیغم نے ایدہ ہی نہ مانا جا موہ کر کے پیچھو آئی دے نہ جاؤ آج چوک کے بیگ بھی ماریا تے المٹ میرا تے دے لگے نہیں سی گھر دا پھر پھر کھاؤ کسوان وہاں بیٹھے ہیں یا ایوہ اللہ شادی میں اعتدال ریس اینڈ بریک کا صحیح استعمال اگر کرنا نہیں آیا ہو کملے آ چکا گواب ہیں گا تے شاء اللہ یار کملہ نہ ہوئے اے اللہ تو دعا منگڑی جائے کہ شاء اللہ یار کملہ نہ ہوئے اللہ اکبر روک گیا ہے مینے گزرینے چھے تے بیگم دے تے ڈچپیڑ کیڑے بھی لے ہوں دا ہے آج میٹنگ سی کام لمبا ہو گیا شامی آیا تو موٹر سیکل چڑھائی تے ماشاء اللہ پاکستانیہ نے اپنے مکانہ دیاں کرسیاں بھی ایڈیاں کچھیاں کیتیاں دیاں بھی جمیں اگلے ویس سال اتھے ہی رہنے چنگا چکے سٹارٹ کر کے اوکا سوکا ہوتے چاڑے موڈے شوڑے تے گھوں ویلکم کر دیتنا لیکن دی شکر ہے تُسی آگا جے میرے سویر چھے ٹیڑ پیڑوں ڈیسی تھی جدو میرے ٹیڑ پیڑوں میمینو نا سیون اپ لیا کے دن دیتی ایک سیون اپ تلیا دو کہن دا متھے چھے ڈانگ ماری ہے سارا دن دا تھکا اندیا پانی نہیں پوچھے ہیلمٹ نہیں پڑیا بیگ نہیں پڑیا دو منٹ سا نہیں لیند دیتا اپنی ٹیڑ دی پیڑ لے کے بیگ گئی ہے او دو مرنی ہوں بولنی ہوں جدو آلے موٹر سیکل بار سی میں جاندہ مردہ تو انہوں لیا دیندہ بوتل لہجے بدل گئے تیور بدل گئے دنیا بدل گئی مزاج بدل گئے ہون ریس کیوں نہیں پڑ دا لیا آنا فریش جوس دو دن شوق دے مڑوئی کتے یا ایوہ اللذین آمنت تک اللہ اس دن بہن حیران ہو رہی تھی آج بیوی حیران ہو رہی ہے ادھن تے بڑے فریش تے روگ روک تے بڑے کنوالو آکے ترے ساں پھاڑ دا سے این دڑکی لائیے تے این آنڈے ہیں تے آٹھی شاں پھڑی آنے بس انیک دے رہی ہے تیرا رویہ بدلہ ہے تو ادھر بھی سوچ بدل گئی ہے موسم بدلے تو ویدر چینج میں طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں نزلیں لگ جاندے ہیں اکھاں چو پانی آنڈ لگ پھیندہ ہے جناب رویہ نہ بدل قبول ہے بولا ہے دوکھے یا سوکھے جدو بیوی کوئے بندہ بیوی دہیں تے پھر من بندے دہیں تے کم ہی مننے تے بندہ پانے یا ایوہ اللہ سو بدو انہال علی مسیح تے سنے آسا جی ہوتا بندہ بانے تے بندہ بانے جو گیا جیتے ہونے پھر بندہ بانے لے آبو تا لے دو اور پا میں یا اکھایں تا پا میں سو اکھایں اچھا جی بر ایک کی بھی چیک کر لیں میں نہ لگیا نوہا تے اے آفس چلے آئے تے اوہ ترلے پاؤن دی یہ رابدہ واستہ ہی میرے تے دین اکھے نے پتا نہیں کیڑے بیلے اللہ نے جو ایک فطرچ لکھی یہ میرے تو تکلیف برداشت نہیں ہونڈی اج ناہا جا تے میں انہوں ذرا ڈاکٹر کو لے جا تو اڈا تے رونی رنڈا موکدہ ہی نہیں رنڈی رونہ الٹ ہو گیا لہا پینشن چیجو سی تو اڈا تے رنڈی رونہ موکدہ ہی نہیں اوہ چاری پیچھو پھڑ دی رہ گئی زلیخان کمیز کھچ دی رہ گئی انہیں ادھر بھی گئی تے پھر بھی بار موٹرز ایکل دے بیٹھا تے ہو گیا ماں جانے ماں دی اچھا میں جانا ٹھیک ہے میں جان نہیں ہوں سر جی اگر یہ شادی ہے تو معذرت کے ساتھ آپ کی ریس اور بریک بیلنس نہیں ہیں تو جس گھڑی تے ریس تے بریک بیلنس نہ ہوئے اوہ نما مادل بھی ہوئے تو رول جاندہ جا تے چھتریاں دی بھی ریس تے بریک ٹھیک ہوئے نا تے ماشاءاللہ کہیں انہوں ٹف ٹائم دے کے اوہ جان ڈیاں دیا ٹھیک ہے انہوں نے ایک پرانے مادل دی زیارت کروا احمد پر شرکیہ سے آگئے کوٹلا موسیٰ خان یہ میری آنکھوں دیکھا کانوں سنا ہٹ بیتی ہے میں کافی دیر ہمارے لائٹ نہیں ہوتی تھی میں اپنا ہوم ورک رات کو چاند کی روشنی میں کرتا تھا اس دور دے لوگ سا دیر نو پٹھا بھائی ڈنگر ٹور چوری سکول جانا پتا نہیں کارالیا نو کے کتے بھے چودہ کلومیٹر پڑھ کے ان کے در رات نو لکھڑا بھی چوری چوری پیشلی را آتے تو اند پہی ہوئی ہے مسید تے بھے کہ میں ہا لکرنڈیاں تے کروں بار سی مسجد دیرے دی تے لکڑن دی ٹوٹن دی آواز آئیت میں بار نکلے میں کیا اللہ خیر کرے وے کیا تے جا ڈیساڈے کر مہمان آئی سی نا امہ سریکن سی بابا جی بھی سریکی سی دونوں گدے پہ آتے تھے بابا جی کی عمر بڑی تھی عورت کی عمر اور بابا جی کی عمر میں کچھ فرق تھا بابا جی نوے تو اوپر اوہ ذرا نوے تو تھلے سے گھوڑے کو آگے پکڑا ہوتا بابا جی بیٹھے ہوتے لے کے آتی اببا جی کے بڑے گہرے دوست تھے دادہ بو کے بھی دوست تھے جب لکڑیاں ٹوٹنے کی آواز آئی میں باہر نکلا تو میں نے پوچھا امہ سے آنا اکہ جی پتر اکہ کیا پیا کریں دے بے ہی ملے اکہ تیرے ڈاڑے تحجد دی نماز پڑھنی ہے میں میں والوں کو پانی گرم کرتے دے مناؤں دے یار پچاسی سے اوپر عمر ہو ہونتے ماشاءاللہ گیس بھی ہے گیس آلے چلے بھی اوون بھی لے کے دے دے تیر رکھیا بھی نال بیٹ ڈالی تو دے ہونتے تے بچے نو پھر بھی ماں فیڈر گرم کر کے دینڈ دی صلاحیت نہیں رکھ دی بچاری کہیں دی یہ کونڈے ڈاو کھا مارو ادھمت ہے چل دے گا نہیں اب ایک لیا جی ہو جانا ہے میں مگر امہ کون شوہر عمر ہے نوے سے اوپر پانی گرم کر کے تحجدیں پڑھا رہی ہے اگر پتر تیرے ڈالے نماز پڑھنی ہے تحجد پڑھ دے تو میں والا پانی گرم کرتے دے میں نے کہا امہ مجھے دے میں لکڑیاں تو میں پانی گرم کرتا ہوں اکھے کو اوہ سائی میڈ ہے کام میڈ ہے ذمہ داری میڈ ہے میں کرے ساں خیر میں ان کے ساتھ لکڑیاں توڑنے لگیا آگ جلائی پانی گرم کیا پہلے لوٹے وہ پیتل کے اور سلور کے سریکی لوگ اس کو کروا یا بدنا کہتے ہیں جس وقت وہ بھر گیا تو میں نے کہا امہ میں وضو میں کروے نہ کہ کوئی نہ پتر کروا میں آپ چے ساں میں آپ ویساں میں آپ وضو کروے ساں گئی اس نے ہاتھ سے لے کے پاؤں تلک وضو کروایا مکمل اور مسجد کی طرف ہاتھ پکڑ کے جب چلنے لگی تو کہا مہ جی مسجد تک تو مجھے لے کے جانے دینا آگے چل پتر گھنوانی میں راستے میں نہ ہسنے لگا میں کہا ڈادا زال تیری وال تیری خدمت گزار ہے وہ ڈڑے واری بھی تے کوئی جڑے پانی گرم کرتے دیں دیے چاہ سنی کہا میں اپنی زال تُو راضی ہیں زال کہتے ہیں بیگم کو میں اپنی زال تُو راضی ہیں میں کوئی کڑے ہی تھڈھے پانی نل وضو نہیں کروایا انہوں نے جا کے ڈنڈا سوٹا نا چوکر جا جے کہ ہی ایک مثال سن کے آئے ہیں ہاں جی تم بے قدرے ساڑی قدر ہی نہیں کیتی اے نہ ہوئے کہ مڑکے ہوئی ہوئے جیڑا شاعر نے اکھے آئے لائی بے قدران الیاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے یہ قدر کرنے والے میاں بیوی ایک دوسرے کے عزاز ریس اینڈ بریک میں عمر نوے نوے سال ہو چکی ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُوْ مُسْلِمُونَ یہ بھی مثال دے دوں کانون نے سنی آنکھوں نے دیکھی ان کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں دو سال پہلے گیا یزمان تو ملے میں کہہ سناؤ یار اگے میں روایت سنی سی رشتے دارا تو تُسی آپ میں لگے ہو تو میں نوزرہ سناؤ ہوا ایسے ابو بہاولپور تھے ایک بیٹا بہاولپور رہتا تھا امی احمد پور تھی ایک بیٹا احمد پور رہتا تھا پی ٹی سی الفون تھے لینڈ لائن یہ فون کر رہے اس کا بیزی مل رہا ہے گسے میں بول رہا ہے یار پتہ نہیں ایمرجنسی یہ تھے فون ہی ہے بیزی یہ تھے کٹی لائے یار وہ اس کو کر رہا ہے اس کا بیزی مل رہا ہے خیر جب رکھا اٹھایا تو اس نے کہا یار لالہ تُو کٹھے بیزی یہ فون کی تا یار تینوں دسناسی ابو فوت ہو گئے کہیں دا ممی تینوں یہ دسناسی امی ہونے فوت ہو گئے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون جُدھا کرے تو موت جُدھا کرے لڑائیاں جھگڑے لوگ ایرے غیرے نتھو خیرے اپنے بگانے یہ لوتی لگانے والے یہ چمچے یہ ادھر ادھر کی دنیا یہ اپنے اپنے مقصد نکالنے والے یہ چوغل خور یہ غیبتے کرنے والے ان کے اوپر نہیں بلکہ اپنے آپ کو رشتے میں لانا ہے قبول ہے کہنا ہے آج سوچ لیں یہ دامن چھوڑنا نہیں دامن نہ چھوٹے دو جی آیتا لاؤ یا ایوہ نا ستھکو یا ویاہو کرے جڑا انسان ہوئے ڈنگرہ نو ویاہ کرن دی لوڑ نہیں ہوں دی انہا نو جڑا جوڑا لبا ٹھیک ہے اللہ دی سپورت ٹوریے گا لگے کوئی گا لگے کوئی گا لگے نہیں شکر دا کرو اللہ دا اللہ حربول عزت نے اکل نل دنائی نل ربے دن دا بڑا دن دا اسی کی کر لگا ویاہو کرے جد جد اچھ انسانیت ہوئے جڑا انسان ہوئے بسے پوچھنا نہیں چاہیدہ ایک دفعہ پوچھ لوں ویاہ کدھا کدھا آتھ چکو نہ ہی چکو اور نہ چکی آجے اور نہ چکی آجے انشاءاللہ یار کملہ نہ ہوئے آتھ تو آنو ایک ہے کہ آتھ چکا لیندینے آتھ چکو ہاں جڑے جڑے سوتے ہو تُسی پھر بچارے چک لیندین اعتماد کر دے ہو ساڑے تھے ویسے میں زندگی چاہے جملہ کسے بندے نو نہیں بولے آپ یہ آتھ چکو جڑے جڑے سوتے ہو کی لوڑا نہ تنگ کریا کرو ہاں جی تو گسا بھی نہ کرے ہو میری گال دو اے مبتانے جی یہ نہ دیا اے برداشت کر دے سانو اپنی جوانی جنی دے کہ کسوں دی مار نہیں ہاں جی جی ٹوری ہے کے گل جیت تو آنو میری پہلی ہیں گلان دا آیا گسا تو پھر میں اتھی چھڑ دینا جی کوئی صحیح نظر آئیے تھے گے ٹوری ہے ڈنگران دے ویا کامیاب نہیں ہوں دے انسان بنیے اگر شادی کرنی ہے یا ایوہ الناس انسان کون ہے جیڑے کان رکھے تو سنے تو سن کے منے آکھو ویت چنگی ماری ویکھے تو دل نال سمجھے جیڑے چیتین کا منہی کل انعام بل ہم ازل نال علی مسیح تھی آدھا گی ٹھیک ہے جی ویا تو پہلے اپا انسان ویا تو بعد اپا ڈنگران دو بھی پیڑے ہو جانے اوہ واجہ مار دی رہن دی اے نہیں سن دا اوہ واجہ مار دا رہن دا اے نہیں سن دی تو لڑائیے تو شروع اندیجے اوہ اکھانا لویکھنڈے آئے کہ بیمار ہے توجہ نہیں یہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ برا حال ہے مگر توجہ نہیں وہ بھی دل رکھتا ہے کہ یار اے دا بی پی وی لو ہے مرنہ لی ہوئی ہے تو میں نوہ پھر پورے ٹبر دی خدمت لی لائیا ہے تو قرآن میں پڑھے آئے تو کاریاں دا کار ہے پڑھا آئے تھے مثال وہاں دی تھی یہاں بھی دینے لگا ہوں پوچھتے ہیں عورت کے خاص ایام کا کیا مسئلہ ہے کیڑے ٹائم اللہ جی نوہ لے آئے ہو ہوئے ہوئے ماشاءاللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ جی آئے ہیں کیسے میکی ہے ہمیں لیچا دوہ یار مہمانہ نو جگہ پاندر ہوئی بہیدہ کرسی یاد آو بکرا کو دو سوفہ کیوں ہا جی دا رہ لینا ہے ویاو کرے جڑا انسان ہے میں انہوں پتہ لگا ہے انہوں نے آجے تھی رہنا ہے انہوں نے کتاب مختصر ہونا یہ میرا تفصیلی ہے ٹھیک ہے انہوں نے دعاوی کریں گے اللہ انہوں نے دو تو چار کرے زندگی چی برکت دبے آمین تیردہ کہا انہوں نے مڑ کے تو انہوں میرے سمیت جیڑے کروں سننیاں پہنییاں جوش چھوش نہ گھوم کریا کرو ہر جگہ آمین نہیں آکھی دی وَإِذَا كَالَ الْإِمَامُ وَلَدْظَالِينَ فَقُولُوا آمین جیتھے گمراہ ماں دا ذکر آوے تے اللہ انہ چو سانو نا کرے اُتھے آمین کہنی اشارہ ہے کہ انسان شادی کریں ڈنگر ڈھور بن کے نہیں اگر انسانیت نہ ہوئی پہلے ماں پہ انہوں تو رشتہ دارانو تھلے لباؤگے مڑ کے آب بڑی دے تھلے لگو گے تو مڑ کے سارا کوشیت تھلے لہا کے چھڑ کے ٹور جاؤ گے او دے مو تے تضاب سٹو گے او تو اڈے جسم دے ٹکڑے کر کے بریانی پکا کے ہم سایانو کوا کے ٹور جائے گی یہ واقعے سنے ہوئے ہیں میں گھر سے بیان نہیں کر رہا پیار کی شادی کی ہے باپ کو رسوہ کیا ہے ماں کو رسوہ کیا ہے گھر والے نہیں مانے اس نے بچی نکال لی ہے عدالتوں میں گیا ہے لوگ گھر آکے بیٹھ گئے ہیں گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے یہ دیس سے پردیس اجنبی ہو گئے ہیں وہاں اس کا پیچھا کر رہا ہے چار دن کے بعد پتہ لگا ہے حقیقتیں کھلی ہیں کہ جو ہم کہتے تھے وہ سارا جھوٹ تھا تضاد تھا اب اس نے جو کہتا تھا تیرے نال جیمانگا تیرے نال مرانگا تیرے بغیر گزارا نہیں جو کہتی تھی تھی تُو میرا چاند جو کہتا تھا تُو میری چندہ آج چاند نو گرین لگ گیا ہے ماشاءاللہ انہیں موت تضاب سٹے اوہ اوتھے پہیئے ایدہ زور چلے آئے تھے اے اوہ دے ٹکڑے کر کے کورما بڑھا کے لوکا نکوا کے ٹور گئی ہے اے واقع دنیا چوہے دونوں دیکھنے میں انسان تھے مگر حقیقت میں انسانیت نہیں تھی آہ تو اڑے اگے جا کے نا سمانے تو اگے لانکے اوہ میرے خیال بابا چاکے اوہ دے کلو کی تے نا دیسی لے کے آیا جے ذرا ان کے دیسی بادام دیکھ لو کاران کے توڑے آجے ادے کانے ادے ککے ادے اولی ادے کورے تھوڑے جے وچو کامدے نکلنے نے ویکھرنوں سارے ہی بندے لگ دے نے پتہ اوہ دوں لگ دا جدو واہ پہ جانے یا راہ پہ جانے جو پہلے کہتے ہیں نا اببا جی اببا جی اوہ جی میرے سسر صاحب اببا جی میری امی جان میرے بھائیہ ہمیں آج زندگی جی پہلی دفعہ لالہ کیا ہے تے گسا کر گیا انہوں نے سی لالے ہو گیا تے جدو انہوں تسی کہنا ہے نا پہلے اببا جی اببا جی تے پھر تو آٹی سوچ بدلنی ہے تے جدو مقصد نکل گیا تے سورے نے انہاں کے کیا پہلے پتہ لگا سورا مولبی ہے تے جا کے اوہ دی مسیح تے نا لمیاں سور کات نمائی نفل نیتی ہے اببا جی ویکھی جاندے نے پتہ لگے پتر بڑا نمائی بہت ہے تو مڑ کے کڑی نے آگے دسیا ہو تو نمائی نہیں پڑھتا اببے نے کیا کہیں دا بڑڑے نے انہوں کو اپنی زبان بند رکھے انہوں نے سی بڑڑے ہو گئے ہیں انہوں نے بڑڑے ہو گئے ہیں پہلے اببا جی سی یا ایوہ الناس شرم ہے شرم ہے حیاء ہے انسانیت ہے وفا کا مادہ ہے تے ویا کریں نیتے رہن دی زلیل نہ کریں نا آپ ہوں ہی نا اگلیا نو کریں یا ایوہ الناس اگے ٹوریے رباکم رباکم میں سبق ہے کہ ویا کرونا جے تے ضرورتان دے تحت رہ کے کرایا جے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا بندے دی ضرورت ہے رو ٹی پکے کیونکہ جی تو دوجہ دے کر اوپر اٹھے ہیں دی خوشبو ہوں دی یہ تے بچارے نسکی زڑی تی ہو بھی کو نہیں تو پا بی جی دا دی پکا کے متے مار دی ہے تے کہیں دی اے میرے مغروی نہیں لینڈ ہے سر جی عزتنا لبیا خوشک ٹکڑا بھی اثر کر جاندہ ہے تے انسلٹ ہو کے ملے آیا پراتھا بھی کامدہ کو نہیں جائے اے ساری زندگی سوندہ رہے رنہ والیاں دے پکن پراتھے تے چھڑے آ دی آگنا بھلے انہیں ہن جڑے لائے سی ہوتے ویاں تے سپیکران تھے ہن سون سون کے زین بڑے آسی رباکم ضرورتیں رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے خیشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی تے امن تے سکون ہوئے تے کلی جنت تے اے وی نکتہ سون لو رب نے پہلے جوڑے نو جتے رکھے آسی اس جگہ دا نا جنت رکھے میاں بیوی جہاں رہتے ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے پا میں ڈیڑ مر لے دا مکان ہوئے تے اب بینے سو گالا میکڑیاں ہونا اگر یاد رکھے آجے جیتے تو سی رینڈے ہو جنت ہے تے پا میں اممہ نے ابے نے آکھ نامہ دیتا ہوئے آپ نے اگر مخلوق کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی کر لی پکڑ سخت ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں آؤں گا یہاں پہ بھی رباکم ضرورتوں پہ ایک دوسرے کو نہ توڑ دینا بڑے سارے گھر میں نے ضرورتوں پہ بچتے دیکھے ہیں خواہشوں پہ ٹوٹتے دیکھے ہیں میں ایک دن جمعہ پڑھا کے نکلا آفیسر کلونی سے جانا سی سیال کوٹ ٹٹھے پول تو گڑی موڑی تے موٹر سیکل آ لینے اگے کرتا کہندہ جی میں توہاں ڈیال چلے آسا میرا تے کار ٹوٹ گیا ہے روئی جاوے میں کہہ کی ہوئی کہندہ جی مارا بندہ میری دیاری نہیں لگ دی تے میری بیگم نے کیا فلانے کار بھی فریج فلانے کار بھی ایسی میں انہوں فریج تے ایسی لوا کے دے تو میں رہنا نہیں تھے کہندہ جی میں کی توندہ با کہندہ میرا کار ٹوٹ گیا ہے آنسو ہی نہ رکڑ بچا رہے تھے اور جا آج جس کے پاس فریج نہیں ایسی نہیں گاڑی نہیں پچھلی کانفرنس میں آپ کے خطیبوں میں ایک خطیب ایسے تھے جن کی بیوی صرف اس وجہ سے چھوڑ گئی کہ اس کے پاس دو ٹیم کی روٹی نہیں ہوتی تے جنہوں چھڑیاں سی نا دو ٹیم دی روٹی دی وجہ تو آج لکھاں چھوڑ دینا تے جنہوں چھوڑیاں سی او لکھوں کا کھو گیا ہے وارس ماننا کریں کہ دیوار ساندہ اگے تو انہوں پتا ہے پھر رب کی کردہ ضرورتان چھ رہا جے خواہشان دے پیچھے نا دوڑے آجے او دا جسم وڈا او دی اکھ سونی او دا بندہ سونا او جٹوں پتھانو پتھانو جات او شیخوں رائیوں رائیوں شیخ او فلانا دی او فلانا اے دی کوٹھی او دا بھنگلہ تے ساڑے کل بچارے کل دو ٹیم دی روٹی بھی نہیں پوری ہوں دی تو میں اے دے نہ لئی دا بندہ تو میرے پراد دا میری پیند دا بے کونوں یہ آشیاں کرن دا کدی او در لئے کے تو ساڑے کل ہی تو رکشے دے بھائے کے بابا چاک جان دے بھی پیسے کو نہیں اللہ کہتے ہیں وہ قط بدل سکتا ہے ربکم تیرے رب نے بہت بہت کچھ بدلیا کسے نمارہ وے کے چھڑینا آزمیش شوہر کی آزمیش ہے بڑی بیمار لبج ہے بیمار بیوی کتوں متے لگی یہ لے جاؤ انو ایار بیلے سیر بن کے بیٹھی آؤ اے مرد غریب مل جائے عورت کی وفا کا امتیان ہے اس جگہ رک جاؤ ربکم او تیرہ وے کنڈے ہے میں چار پہنے دی شادی کی تھی چوہاں بہنویاں دی اپنی جگہ کو نہیں سی اببا بھی بولے امامی بولن پہن پائی بھی رشتے دار بھی او میں کہا یار جان دو میں جیتو ذات پات نہیں بے کی نہ میں کسی نے پوچھیا تیرا کار ہے نہیں ہے کرایتے میں کتے میں کتے رہن دے ہوئے گا نا تمہیں کل جائے یار اللہ دی لوکی کہیں ان تیری انہی شورت ہے انہ سا آپ کتاب ہے کوئی اپنے سٹیٹس دا بندہ لاب کوئی ایک باری سٹیٹس دا لادے پھر اسٹے بڑے ماں کیا اچھا ٹھیک ہے سارے ہاں دی سنی جانی اللہ دی سپرد ایک بھی لائیا کہ سارے پراہ کرائے تھے تو سارے ہیاں پہنے اپنے مکانا جو جنہاں دی اپنے ڈیرے تھے اپنے چودری سارے کرائے تھے سار جی رب کدھوں کدھوں موڑ دیندہ جی پتا نہیں جی لگ دا بیا کرنا ہے تو رب تے اعتماد نل کرے آجے بندے دی مین تنل خرچے پورے نہیں ہوں دے اتکو ربکم اللہ دی خلقکم من نفس واحدہ آجتے ذرا جامکے بے آجے جو لوگ آپ کو جوڑتے ہیں وہی توڑتے ہیں جنہاں نے جوڑنا نا پہنے آنکے کہنا بلے بلے ویرا ساڑے پورے ٹبر چیڈیس ہونی کسے دی پا بھی نہیں ہونی جی ڈی ساڑی ای ڈا ڈیلا کیا بات انہیں کہنا تصویر تے وہاں ہو نہیں ہے تے نکلو انتقار دور ہو رہے اسیدہ سیدہ ہے آتو آڈی پا بھی ہے تے آتو آڈاگوں پتی جادہ پتی جی دو سال بعد من نفس واحدہ یک جان بن کے رہو گے تو گھر چلے گا نہیں تو بنانے والے توڑ دیتے ہیں اببہ بھی خلاف امی بھی خلاف بہنیں بھی خلاف بھائی بھی خلاف سوارا ٹولا ٹبر رشتہ دار خلاف کتے پیرال ٹور گئی ہے کتے آملہ لگئی ہے مسجد دار السلام فیصل آباد ایک کی گیٹ بیگمنو جمعیل لانٹو رہا تھے ایک آئیت کہن لگی سولہ سال ہو گئے بڑی تانگا توسی سنیا توییج لکھ کے دین دے وہ میں ساس مرونی ہے جمع پڑھان تو بات جی تو بیگمنو لین گیا تھے کہ بڑی جی امام پت تو پروفیسر آن ہاں جی تو سنیا توییج دین نا میں کہا جی دین نا کی کرنا جے سولہ سال ہو گئے بہت اوکھیں ہیں میں نو مرونی ہے وہ بیچ کامن شای کیتو نا کیتو رہا لی جاندی اندازہ ہو گیا پھر کیے سکے کر دائے میں کہا جی کنے کے دین چے نو نے کیا کمی نے کے دین اندر اندر تے ساس نے کیا ایسے ہفتے کیونکہ اگلے ہفتے بھی آئے تو میں نہیں چاندی ہوتے جاوے ایک آنٹ نمبر لے لیا تے او سو بھی لے چے اس سن دو زار پانچی دی گا لیا تے ایک آنٹ چے دو دو لاکھ تین تین لاکھ پانو تے آر سن کون ہیں جوڑنے والے بنانے والے بہو بنا کے لانے والے بیٹی بنا کے لانے والے پھولنے تے پتیاں کے سٹن آلے کالے رنگدیاں گڑیاں تے پھولا نالے سجیاں ماشاءاللہ سجیاں کھپیاں سب یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو جوڑنے آئے تھے اپنا ہاتھ نہ چھڑے آجے نہیں تے دنیا نے کھچ 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 ڈا دینا جائے یک جان بن کے رہ سکتے ہو تو شادی کرو بگر نہ رہنے دو ٹھیک ہے فکران کی کدہ سمجھا ماں کملے انہال واپ آگیا ہے پوری زندگی ایک کی سبق بیکھے ہے کہ جیڑی اصل جان سی انہوں کو جان کہیں دہ ہی نہیں تے جیڑے جان نہیں سی انہال ابوووی جان امیوی جان تایا جان چاچو جان مامو جان نانی جان نانی جان پھپو جان پائی جان آپی جان میں نہیں آج تک کدے سنے آپی کدے سمانے جی کسی نے بھی کیا ہوئے بیگم جان کہیں دے جی چوٹنا بولے اولادے کار بیٹھے ہو نہیں رشتے دی گل کرنڈے ہیں اوہ تے کفکری گل ہے بیگم جان میں نہیں آج تک پٹھان کدے کہہ لیں دے اوہ نہ چاہے تھوڑا بہت رواج میں پوچھ بیٹھا ہوں سعید اللہ سعید میں نے کہا سنا کیے اوہ یار دو منٹ رکو وہ بیگم جان آ رہا ہے اوہ تن میں انہوں پتہ لگا کہ ہی سیدھے پول نہیں رہا گیا رب نے پہلے جوڑے کے رشتے کو جان کہا ہے خالق کم من نفس واحدہ یک جان من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی شوئی اب ایک ہلا میں تھوڑی جی گلتی کیتی ہے تو نالک ہیں ڈینے بھی انہوں صحیح کرلا نہیں جتھو بھی آئی ہے نا فارسی پڑھی ہونی ہے جیڑی میں پڑھی ہے میں ادھے ہی پڑھنا میں جانا تنے ایک دوسرے چیسی یک جاما کسیرا نہ گفتائی کسی نونے ناکھی تو ہو رہے تو میں ہو رہا یک جان بنو گے پھر زندگی گزرے گی وگر نہ دنیا تماشا دیکھے گی یک جان پتا چلتا ہے ماں باپ یا اولاد توڑ دیتی ہے اگر میاں بی بی یک جان ہیں اب بے نیان کے کیا ہے یو پترا اگل سنو ریا وہ چنگی پلیتی ریا کہا ساڑی آکھ چیڑی کارڈ دی سی ہسی کوری دا سی بڑی دا تھی آہو اچھا بندہ سوچ کے اموشنل ہو جاندہ ہے اچھا با جی تو اڈیا کچیڑی کوری سی ہاں کوری سی ہاں کروں دو میں تانگ نے دو میں بولی جاندے وہی رولا پراتھ ہیں دا میرا آکھا رید میں نہیں کھا گیایا یار ویا اللہ کم میں اڈا سوکھا انہاں نے کیا سی کھا کے نہ آیا جی تو سب تو زیادہ لڑائی ساڑی ویا ماں تے کھانے آتی ہی ان دی سی انتے اللہ تے پھر بھی شکر ہے نہیں تو کٹے بھی جانا نا ویا تو موڑ کے انہاں پوکھے مار گئے ہیں پوچھے ہی نہیں ناشتہ ہی نہیں کرایا چلیں خیر من نفس واحدہ ایک جان ایک جان بن کے رہو گے تو گزارے ہوں گے نہیں تو ماں باپ کے کہنے پہ میں سعودیہ تھا مدینہ یونیورسٹی میں ایک نا لیٹر ہوں دا ہوں دا سی انگلیش چھتے او جڑے میرے ویردی شادی ہوئی سی انہوں انگلیش پڑھنے ہی نہیں سی ہوں دی انہوں میں نے کہنا ادریاک توں سنے یا بی اے کی تاہمہ کیا ہو کہیں دا ایک کھاتے تھا پڑھ دے ایک نا میرے کلو فریجوی سی صحیح کرونا آیا زی وہ تو انہوں میں مثال پہلے دیتی ہوئی ہے آج جلدی آمیں کہے کی ہوئی ہے فریجوی میں کہے کی ہوئی ہے کھولنگ نہیں کر دی میں کہے پھر میں کی کرانے کہیں دا انہوں بڑھا میں کہے میں انہوں کامی نہیں ہوں دا کہیں دا میں سنیاں تو بی اے کیتا ہے یہ بھی آیا ہے سنیاں بی اے کیتا میں کہاں جی یار کروں ایک کھاتایا ہو تو پڑھ دے میں کہاں میرے کو لوگ کیوں کہیں تیرے تیتماد ہے اس وجہ تو گل بار نہیں کڑیں گا اج ایک گل شاید شاید اس گل نو پچیس سالوں تو بھی ہو چکے ہیں بلکہ چورانوے تو لے لو کنے بندے میرا صاحب کتاب کمزور ہے چھے ہو پا دو تیئے نینتی سالوں نہ لے او دے بیچے جے کوئی گلت گل بھی لکھی ہوں نہیں نا تو میں صحیح کر کے کہ اینا دی لڑائی نہ ہو گئی میں نہیں کوئی منفی چیز بیان کی تھی ایک خط اردو چاہیا تے چو گاگا لگیا لال رنگدہ لکھیا پتہ نہیں کہ دے ککڑی زبا کیتی ہو دے کھون نہ لکھتے لکھ دیتا خط لکھ رہی ہوں کھون سے سیاہی نہ سمجھنا ایتھو شروع ہویا ہے ایک خط لکھی ہاں سی ماں پتر نے پڑھ دیئی ہوتے کہندہ طلاق 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 مدینہ چراک ہے دوام ہے بولن ہوڑ یہ ہے کاران کے پتہ لگا کہ گالت ایڈی کوئی نہیں سی ایدھیں چکی سنے رشتہ ٹوٹ گیا کسی کے کہنے سے پہلے میرے ایک استاز تھے جج تھے مدینہ ہائی کورٹ میں ہم پریکٹیکلی جب سیکھنے جاتے تھے حقیقت میں ایسے ہوا کہ ایک عورت ہے خون بیر آئے ہاتھ کے اوپر ڈیلا ہے ساتھ بندہ گاڑی سے اترے آگے لگا کے وہاں فوری فیصلے ہوتے ہیں ہماری طرح لٹکائے نہیں جاتے کہ میرا نہ ہمسائی نے میری آکھ کٹ دی ہے وہ کہنے لگے کہ پہلے سنا گا ممکن ہے تو وہ دییاں دو میں کٹ گیا یہ میں یہاں پتا چلے گا عدل کا انصاف انصاف تو کرتے رہے ہو عدل کرو گے تو پتا چلے گا عدل کیا ہے وضغ الشیعی فی محلے ہی پیو نو پیو دی جگہ دے ماں نو ماں دی جگہ دے بڑی نو بڑی دی جگہ دے بچیاں نو بچیاں دی جگہ دے اصل جڑاں چا رکھ فصل سمین دے اوپر رکھ تے نسل نو لٹکا کے رکھ جڑاں وڈیاں دیا نہیں تنا لا کے لڑیاں لا کے تے تو پھل توڑن لے ہی لڑیاں نہیں ہوں وڈی دیاں سونے آئے لیچی نہیں ہوں اگر یہ سمجھ آگئی تو آپ آباد ہیں من نفسی واحدہ ایک جان بن کے رہو نہیں تے بچے توڑ دیں گے ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے تُو پیو دا ہے تُو مان دا ہے تُو میرا ہے کیا امیدہ ہے جے ہو کہوے میں اببو دا ہاں تے ماں نے کٹنا ہے تو جے ہو کہوے میں امیدہ اببے نے چھتر لا لڑا ہے ایک ادھر جاوے بچے بھی ڈپلو میش ہوگئے پھر ویڈیو بڑھوں دنے ادھر ماں کھڑی ہے ادھر پیو کھڑا ہے کیمرہ اتھے لایا ہے بچے نو دو میسے دنڈین ہیں تے بچہ ویندہ آپی کی دے کول شاہ چنگی ادھر نو پاچ جاندہ ہے ہاں جی تے ماں نے تگڑی شاہ پڑی اسی ہے سو وجہ تو بچہ ہونو وہ کیا ساری زندگی مخالف نہیں بچے دونوں کے ہیں رب کی عطا ہیں ان کی وجہ سے مت لڑنا باپ نے کچھ سمجھا ہے آ کے بیٹے کو مارا ہے ماں نے اتھے ڈگ پہنا ہے ہاں ہے میں تے رہیاں نل کیتا سی اے بچو کسائی نکلیا میں انہوں کی پتا سی اے جملے سنے رہے میں اے بچو کسائی نکلیا ہے کو شاڑ مار شاڑ رب نے دیتے جنے اتھے ڈگی انہیں گو کیا پچھے ہو جانیتے آئی تے نو بھی پہنیا نہیں ہیں وہ چھتر انہوں مارا رہا سی اتھے ڈگ پہ یہ نو باج گیا انہیں اتھے ہی موبائل ماشاءاللہ لے کے دیتا ہی خوشی خوشی جب یہا ہے تو پہلا تو ویڈیو آنے کی تی پر آمانے بیکھی ہم مر گئے جے اٹھ میرے کا دے کام دے اب پین تو اٹھی چھتر کھانڈ رہی ہے انہوں نے ون ایک دو پانچ حالے موٹر سیکل ون ٹو فائیو نو کی کام آریاں سلف سٹارٹ کیتا بار ریسان گلی چان کے چارچی طریدے سے ارچی دو بچے تو کہ مارے اللہ سام اپنے بچے انہوں لے گے با کے نال لے گے کی ملے ان کو توڑا ہے ان کے بچوں نے کہیں توڑتے ہیں ماں باپ یک جان نہیں اگر یک جان ہوتے ماں مارتی تو باپ ساتھ دیتا اے ماں انہوں نے راز کیتا جا 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 ماں تو آڑے تو دکھی ہے جنہ انہیں مارے ہیں میں اس تو ڈبل مارنا جا خبردار اولاد بتتمیز نہیں ہوگی انہوں نے پتا ہے ماں تو پیو اکے پیچھتے ہیں تو جے ابے واری اماں تو میواری ابا بول پیا انہی بتتمیز اولاد میں نے بے کی جڑے پیو تو بھی فیدہ چکن تے ماں تو میں دونہ انہوں ابے انہوں ماں دیاں گلان دا اس کے ابا تیری بڑھی آج ایدہ گئن دی وہ پھر آنکے کہیں دا اچھا ایدہ ہویا ہے کہیں دی تو انہوں کی پتا کہیں دا میں انہوں ریپورٹ آن پکییاں نہیں میند آرہی پا جی تھکے لازے دی لو پا جی باقی گلہ آپ فیر کرانگے نہیں 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 پا جی تھکے انہیں مہمان نے ساڑے یہ میں لوری تھوڑی دے انڈیا نہیں پا جی واقعی میں کوئی مسئلہ میں باچ کر لانے میں تھی نہیں میں اپنے مہمانہ انہوں ایدہ نہیں نہیں دیا بابا کنک لیا وے گا بچے انہوں کھوا وے گا ہاں جی بچے روٹی کھان گے پھر سکولے جان گے چلیں اللہ کرے الڑ بلڑ سب کا ہو کہیں دینے کہ چار چیزیں سرکی دی بھی مثال جے چار چیزیں جت تھا رکھ اتھران دین چار چیزیں ہک دال انہوں کھڑی رہ کھلو انہوں کوٹ لو انہوں سنگڑی رکھ لو انہوں پتلی کر لو ٹھیک ہے ڈو جی زال زال دی سمجھ آ گیا جے دال زال تری جا بال تے چوتھا موچ دا بال چوتھا موچ بھی جتے رکھ لو رہن دی ہے بے کھو نا پا جی نا کیتے رکھی ہے آئی سمجھ میں تھوڑا تھوڑا چیڑی رکھا نا تا کے نیدو ڈی روے تے فرانٹے تے بے کے آس دے رہن کیونکہ مووی ہے نا تے بجنی مڑ کے لوکاں نے انگلی کرنی لے پا ضروری زوتا ہی پتہ نہیں رہتی لوکی نہیں معاف کر دے یا ایوہ النا ستکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا پوری گفت گودہ لبے لبا بچھے ہونڈے جب میں پہلی باری گالہ کیتی میرے استاد ہی میرے خلاف ہو گئے آ تو زیادتی کیتی میں کہہ استاد جی اس سے زیادتی نے تو دنیا مارشہ ڈی ہے کیے اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے انسانوں میں مرد کو بنایا ہے کنوں بڑایا ہے جیڑی بڑی انہوں دوجہ نمبر تے کرنا چاہے گی انہیں چگا گال دینا چاہے گی پہلے مرد پہلے مین گیت پہلے غیرت پہلے قیوام کی خیال ہے اللہ نے مردانوں کیوام بڑایا ہے اے میں مثال اگے ہو خبی علی مسیح چیز دیتی ہے تو ان تھوڑی جی سمجھو نہیں اے شکن جے ٹیٹ ہون تے میں کہی تے ٹیٹ رہن دا جے مو دے گے رہن دا جے نیتے نے لٹکیا ہونا جے مرد بھائی ہو مرد باپ ہو مرد بیٹا ہو مرد شوہر ہو یہ عورت کو نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتا ہے نہ نظروں سے گرنے دیتا ہے انہوں کہیں دے کہ وہاں میں حاکم نہیں اللہ نے انہوں حاکم نہیں بڑایا حاکم سمجھ کیوں بھی کبر آ جان دیتا ہے ایسے ہی اللہ نے پہلا روپ انسانوں میں کس کا بنایا ہے پتوہ ڈانا لینڈیاں بولو کوئی اڈے نہ تھلے لگو اوہ نہ ڈرو اے ایتھے خواتین اٹھتے نہیں ہیں یا گیتھے ہٹمیاں ہیں تاہیوں نہیں جے بولنڈا ہے اوہ اپنے ہاں کتے تھے بولو پہلا نمبر کی دا ہے مرد دا تے مرد دا پہلا روپ رشتے چے شوہر اببہ نہیں پہلے نمبر تے شوہر جڑے ہیں گئے ہو تے سرہ تھوڑے کھل کے چوڑے ہو وہ ہس ہو راضی ہو وہ اللہ نے تو انہوں اے رتبہ پہلا دیتا ہے پہلے کائنات مرد بنایا ہے اور مرد کو بنایا ہے شوہر کی شکل میں پھر مرد سے عورت نکالی ہے کہتے بلیک میل ہوں لگو نا ساڑے چو جام کے سانوں گلنا یہ جملہ تو آٹھاسی دیڑا سانیاں نے کھولے ہے پھر ساڑے چو بان کے سانوں ہی گلنا پہلے کونے مرد دنیا میں دوسرے نمبر پہ پہلی اللہ نے جو فی میل میں عورتوں میں بنائی ہے عورت کا پہلا روپ ہے بیوی اللہ نے پہلے ماں نہیں جے بنائی سمانے آلے ہو ماں نہیں جے بنائی تینہ دفعہ سنڈ لو نہیں جے بنائی پہلے بیوی بنائی ہے تے جیڑی شیف پہلے ہوئے وہ سینئر ہوں دی ہے ہو دیڑا باد چاہوے ہو جونئر ہوں دائے مرد سینئر ہے شوہر کے روپ میں عورت سینئر ہے بیوی کے روپ میں اللہ نے آدم کی بیوی بنائی ہے ماں نہیں بنائی آدم کو شوہر بنایا ہے پہلے باپ نہیں بنایا جب میاں بیوی بن جائیں گے نکاح ہوگا اس کے بعد اولاد ہوگی تو پھر یہ امی ابو بنیں گے اگلا سٹیپ جیڑی پاڑی دا پہلا پاڑا ہی توڑ شڑو پہلا ڈنڈا ٹھیک نہیں جیڑے یونٹ نو لایا جے پہلے بڈی بھی جلیل تھے بندہ بھی جلیل اوہ کپتی بڑی ہے فلانی اجدہ ہیں آئے جس علاقے میں پریمری کے ٹیچر کی عزت نہیں پانچویں کلاس کے ریزلٹ کارڈ کی عزت نہیں میڈل کے ریزلٹ کارڈ کی عزت نہیں میٹرک کی سند اور سرٹیفیکیٹ کی ویلیو نہیں اوہ تے ایم اے کر لو تو کھا دی عزت جے ہائی سکول دے ٹیچر دی کھا دی عزت سمجھے ہو کہ نہیں لہٰذا آج تو بعد میں اے میں نہیں کہن دا کہ ساس تے شاہی کوئی نہیں تھے فلانا آ کوئی نہیں تھے سب دے رتبے نہیں تھے سب دی یا سٹیج جانے مگر پہلی سٹیج مرد دی فلمہ چے ڈرامیہ چے جنہ کمزور کیتا جا رہے ہیں مرد نو شوہر نو جو جوتے مارے جا رہے ہیں اسی کو جتنے تھپڑ پڑ رہے ہیں اسی کو گھر کے حالات کے باہر کے تھپیڑے تو یہ سہ لیتا ہے کشتی کبھی باہر کے پانی سے نہیں ٹوٹی نہیں ڈوبتی ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے مجھے گھر اندر کے اگر پانی نے مارا تو میں وہی سے مروں گا کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا مرد اور اتمیاں بیوی یک جان ہو کے اکٹھے ہو کے رہو پھر میں ویکھا تو انکون توڑ دائے سات سال پٹھے ستے ہو کے فتوے لہے استادہ دو شاگرد نے ایک کی گل کہی جی میں استادہ دو پڑھے آئے کہ پہلا درجہ شوہر دائے دنیا چون دے سابنل سٹیٹس دے سابنل معاشرہ بنان دے سابنل پھر بھی وی دائے تو جیڑا ہونا نو توڑے اینا نو علگ کرے اینا دے دل جو سے پائے کل اعوذ بی رب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ دی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس وہ کوئی بھی ہو انسان ہو یا چھپ کے جن ہو وہ خناس ہے وہ شیطان ہے معذرت نہ لے روپ کدی سکا پیوو وی تار سکتا جے نہ بڑھیں آجے دن دے ایک کدی مام ہی کر سکتی یہ دن دی مانا بڑھیں آجے ایک کدی سس کر سکتی یہ کبھی بھائی بن سکتا ہے ایسے بھائی مت بنیے گا یہ کبھی بہن رول ادا کر سکتی ہے کبھی سالہ اور سالی ادا کر سکتے ہیں کبھی کو رشتے دار امسایہ کر سکتا ہے میرے پیمبر نے کہا من خبب امراتن علا زوجیا فالیسہ منہ جو کسی شوہر کے خلاف اس کی بیوی کرے وہ میرا امتی نہیں ہے پتہ کرو کون کون کرتا ہے اچھاڑ تیرا بیاہ اور کراتا ہوں گے بندے بڑھے اچھاڑ بڑھییاں بہت باپ کہہ رہا ہوتا ہے جنت ماں دے قدمہ تھا لہی بڑھی دے نخ رہا چھ نہیں یہ نہیں سوچ دا ایک کوڑی اکھ وہ خانا لہ حالے بھی یہوں میں ہوں بڑھے ہیں بڑھا ہو گیا ہے پھر بھی جی جی میں تسی اکیہ آٹھی وہ دے بچے نہیں سوچ دے پترے نے اپنی بڑھی دیے نہیں خدمت گزاری ہیں تو منجے تھے بھائی آتے ساڑی ماں جڑی ہے وہ دے پیران تھا لے جنت میں یہ آگے دیا گارے نے جی دو دیل کردہ گتوں پھڑ کے کٹ کے باہر سٹے آن دا عورت کی پہلے روم میں عزت کرو جب بیوی ہے اگر نرسری میں پودے کی قدر نہ کی گئی سپرے نہ کی گئی حفاظت نہ کی گئی کورے سے نہ بچایا گیا انہیں بڑھی آگو کیکی کرنا جے کتے ہونا بڑھی آنے جی دو تسی انہوں ودہ نہیں دینڈ ہے سمجھانی نہیں دینڈ ہے سمبھلانی نہیں دینڈ ہے ایک پودا پھڑ کے نرسری چھو دوجی جگہ تے لاؤنا ہو بھی کم لا جاندہ جے تے ویس سال لاندہ جی ہوتے رہنا لاؤنو پھڑ کے اپنی نمی جگہ لاؤنڈ ہے جے جے تھوڑا جا کبرہ آ گیا ہے یہ جی ڈے لادے نو ماشاءاللہ سارا ٹبر سے ہی نہیں کر سکیا اچھا انہوں بیادو ٹھیک ہو جائے گا انہوں صادقے کہیں دے توں سمجھا توں انہوں مات پڑا اے توں نہیں کچھ کر دی وہ کی کرے مامے جیدن دی سغاات جمی ہوں کسور ہدا نہیں جیدن دی کوکو ہدا دے بچے جیدن دے حالات کئی کاریاں نے نچنگی دیم بڑھ پھیڑی ان دی کاکیاں نو میں ایک دن پوش لیا کاری صاحب کیوں ظلم کر دے کہیں دا تے نو پتا نہیں ساٹھی اس تو ود کیوں ہی ہے اسی دے اہی کچھ نہیں تو میرے نال میرے ٹیچرہ نے کی دشمنیاں نہیں لیا تو اسی جانی نہیں سکتے بارہ سال لگ گئے صرف ایک پی ایچ ڈی تھے جیدن دو سال دی گئے ایم سی تین دی صرف مسلک دی وجہ توں رب شاہدے نہ ہونا دی کدی عزت چھ فرق کیتا نہ احترام چھ نہ کدی اکھا گے چکیتا نہ کوئی جملہ بولے آسے مگر انیاں سزاما میں اتو کی سبق سکھے کسے بھی مسلک دا ایون کہ میرے کل کافر بچے بھی پڑھ دینے میں کدی انہوں دا ادھا نمبر بھی اس وجہ تو نہیں کٹیا کہ انہوں دا مسلک ہو رہے یا انہوں دا مذہب ہو رہے رکاوٹ نہیں پائی کدی جو تو ہڈے نل بھی تھی ہیں تو ہڈی ساس نے کی تھی ہیں ماہ نے کی تھی ہیں بدلے لینے جے چینج کرو اپنے آپ نو خالق منہ زوجہا ساس بہو کی لڑائی کبھی نہ ہو اگر پتہ ہو کہ جب میں بیوی تھی لیکن یہ تھی جملہ ہی نو آئے جیدو میں نو سا ہوں دو میں نو ساس نہیں چھنگی لبی انہوں جیدو ساس بڑھیں میں نو آنی چھنگی آٹھ کریں وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَتِیرًا وَنِسَا غَلْمَكَيَ پاجی دے وَسُنْغَالْبَارُ اے سیڑھتے بے کہ سننا بہت اوکھا سننا انہوں نے سننا بہت اوکھا مکتدیاں دے خارش پہ جاندی پہلی کولو والا تھی امام نے پا میں آلی عمران میں شروع کیتی ہو انہوں کوش نہیں ہمدا چاست چوکڑا ہے خیر اے نیاں کے گلن کافی نے اللہ تعالی باقی ہیں دی توفیق دو بچے ہیں دی وجہ تو اپنے کار نہ توڑے آجے رب پتر دوے بیٹیاں دوے دومیں دوے نا دوے اے او دے فیصلہ ریم دے رشتیاں چے ڈرے ہو جے وہ ڈرے جنہیں نہ ماں پہ ہو اببے دے رشتے دار اے بھی ریم دے رشتے جنہیں ماں دے رشتے دار ننیالی بھائی رشتے اے تو بھائی اے اے بھی ریم دے رشتے تجیڑی کڑی لیا کے آیا جے او دے ماں پہ ہو بھی ریم دے رشتے نے او دے ریم نے بچے ہیں دے ننیال نے پوری دنیا میں کوئی جرت مند آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو اپنی بیٹی اور عزت دے دے سکا پیو نہیں جے کم کر سکتا جڑا سورے نے کیتا جے ساری زندگی یہ دے گئے اکھنا چکے ہو جے شرموہ یانل چکے رہے جے مٹے رہے جے انہیں پوری دنیا دی موجود کچھ جوان پر آمانے ہتھی پھڑ کے اپنی پہنڈ جڑی یہ گڑی چبہ دیتی ہے کوئی چھوٹی گا لے اے عزت دار اور معزز رشتے نے اسے لئے اللہ نے کہا رابدہ نام لے کہ جا کے خیر منگی جے قبول ہے قبول ہے اکھا جے تو پیشلی انہوں نے ملنا تو انہوں نے ملنا میں تو انہوں نے فارق کر دینا تو فون نہیں کرنا سارا کچھ کھو کے مارتا اڑکے نا تکین لگی میں تو اڑی نا میں شکایت لا دیڑی ہی لا شکایت ہے تو انہوں نہیں پتا میں تیرے سارے موبیل جڑے نے ویج دی تنے سیما توڑ دی ہیں کنہوں لائیں گی شکایت جان میں تیرے نو دانا نہیں میں باروں تالہ لا کے جایا کرنا کہیں دی نہیں تو اسی جو بھی کیتا پر میں تو اڑی شکایت لا دی لالا تو مسلح پڑیا تیرے وشاہ کے تیرے اتے کھلون لگی تیرے پاجکے نہ اگے اللہ کرے ایسا ہو جاوے تڑپ گیا تیرے مسلح پڑیا کہیں دے تیرے میں سوچے ہی نہیں سی نہیں 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 او دے گے شکایت نہ لائی مظلوم کے پاس ہر وقت آ ہوتی ہے جس رب کا نام لے کے رشتے جوڑے ہیں ظلیل مت کرنا رسوہ مت کرنا والارہام اور آنے والی نسل جو تمہاری بیوی کے رحم میں پل رہی ہے اوے وڈیرو گھر والو اگر تمہارے بچے کو تم سے جدا کرے تو کتنی تکلیف تم نے اس کا شوہر کام کے نام پہ باہر بھیجا ہوا ہے سات سال ہو گئے مڑیا نہیں بچے دی عمر دس سال ہو گئی انہیں مو نہیں بیکیا جدو آنے لگ دا نانا پوتا لے ادھا رنگنے اتھے رہے جب واپس آیا کیا کیا ہے شکیتیں لگا کے الگ کر رہے ہو اور دے بچے نل کیے شرکیتا جے ستہ دے ونا جے ٹھاندہ کام کرے پابیاں نندہ دے کام کرے دیگر کام چکے تی ریم دے ویچے جڑا بچہ پلندیا انہوں تے خوراک چائی دیے نہ تسی انہوں روٹی دوو نہ انہوں پانی دوو نہ انہوں پھل دوو آ پابندی آ پابندی تے اینڈ تے جا کے کہو پی ایدان تے انہیں اجاڑے پاتتے تے ہو کرتے اس نے تو بچے نے تو خوراک لے نہیں یہ ماں کی ہڈیوں سے لے گا کمزور ہو کے ریم کے اندر وہ جیڑی پتھایا جڑا ہے پتھ دیا آیا اٹھ خراب ہو جب کچھی اور پتھچوی سہی نہیں جے ہوں دی اس لیے کیا ریم دے اندر انہوں دینا دے اندر اپنی تین لے آکے پلنگ آتے باؤ تو دو جی نو جڑا ہے انہوں کو آ کرتے ہو کر اسی نہیں کی تے تے اے زیادتیاں نہ کرے آجے عدل کرے آجے ان اللہ حقانہ علیکم رقیبات کوئی ویکھے نہ ویکھے شبیرنو بھی نہیں جے دے صدا تو اڈر رہا بھوے کھنڈے آجے قادرِ قدیر اے نیاکتے عمل کرلے باقی باڈی مار